بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری آج کی ڈش ہے پیچ آئس کریم یہ ہم گھر میں موجود انگریڈنٹس سے بنا سکتے ہیں تو چلیئے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریپیسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اس کے لئے میں چاہیے ہاف لٹر ملک دو سے تین بلیڈ سلائسز ون تھرڈ کپ شگر اس کو آپ نے ٹیسٹ کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں فور ٹیبل سو ملک پاورڈر اور اس کے ساتھ ہمیں آڑو چاہیے ہوں گے تو چلیئے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بریٹ کو ہم ہاتھوں سے چورا کر لیں گے آپ اس کو بلندر میں بھی کر سکتے ہیں دودھ کو ہم بوائل کر لیں گے جب دودھ میں بوائل آ جائے تو اس میں ہم شگر ایٹ کر دیں گے جب شگر ملٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں جو بریٹ کا میں نے چورا کیا تھا اس کو ہم اس کے بیچ میں مکس کر دیں گے اس کو اب ہم تھوڑ دیر کے لئے پکائیں گے اب ہم اس میں ملک پاوڈر ایٹ کریں گے اور پھر تھوڑ دیر ہم اس سے پکائیں گے جب ہی تھوڑا سا گاڑا ہو جائے گا جب ہی تھوڑا سا گاڑا ہو جائے گا تو ہم اسے بتار لیں گے یہ دیکھیں یہ گاڑا ہو چکا ہے اب اس سارے مکسر کو ہم جگ میں ڈار کر ہم اسے بلینڈ کر لیں گے یہ ہمارا بلینڈ ہو چکا ہے میں نے اب ایک ایر ٹائٹ کنڈینر لیا ہے اور اس میں میں نے جو بلینڈ کیا تھا اس کو اس میں میں نے ڈال دیا پیچ کو میں نے چھوٹے پیزز میں کاٹ لیا ہے اور لکس کر دیا ہے اس کو اوپر سے ڈھک کر بند کر کے ہم پانچ سے چھے گھنٹے میں سے فریز کر دیں گے یا پھر آپ چک کر لیتے جتی دیر میں آپ کی یہ فریز ہوتی ہے چھے گھنٹے ہو چکے ہیں لیجے ہماری آسکرین تیار ہے اب میں اس کو سلائس میں کٹ کر رہی ہوں اس کے میں آپ چھوٹے کیوبز کٹ رہی ہوں آپ اس کو ایزیٹس بھی سرف کر سکتے ہیں اب میں نے سلیکون کے مفین کپس لی ہیں اس پہ میں آسکرین کو سرف کروں گی جو میں نے آسکرین کیوں اس میں کاٹی تھی اوپر اس کے ہم نے پیچ کے چھوٹے بھی کاٹ کے ساتھ لگا دیئے تھوڑا سا اس کے پر کیرمل ساوس پیٹ کر دیں ماری پیچ آسکرین ریڈی ہے آپ اس کو اس طرح سے ایک آسکرین کپ میں بھی سرف کر سکتے ہیں ایک میں نے ویفر کپ اس طرح گھر میں بنایا تھا اور میں آسکرین کو اس میں بھی سرف کر رہی ہوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے موسیقی